تو ربیش کمار برانڈ ہے انڈی ٹی وی برانڈ نہیں ہے تو کھڑکیوں سے آواز آتی ہے نمشکار میں ربیش کمار نمشکار میں ربیش کمار جو وہ ایک آواز ہے اس میں اتنی کشش ہو گئی تھی کہ ہر عام و خاص ربیش بول را وہ پرائم ٹائم کی مقبولیت محارت میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں ایسے میں نراش لوگ ہیں اداس لوگ ہیں ربیش کمار ہٹ گئے تو پھر انڈی ٹی وی ہم کیوں دیکھیں آپ کیوں دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں گے اب کیا دیکھنا کس کو سننا کس کو دیکھنا کوئی دوسرا چہرہ وہ ایسا تھا ہی نہیں اور جو شبد یہ جو آپ خودی میڈیا سوچتے ہیں اس کے عوشکارک ربیش کمار ہے واتس اپ یونیورسیٹی ایک شبد ہے اس کے عوشکارک ربیش کمار ہے اور ربیش کمار نے نا جانے کیسے کیسے شبدوں کا عوشکار کیا ہے پرائم ٹائم کے سٹوریز میں جب بھی ان کی کوئی سٹوری ہوتی تھی تو ایک نئے شبد اس میں وہ نکلتے تھے اس کا عوشکار ہوتا تھا اور وہ دیرے دیرے پرچلی تھو جاتا تھا واتس اپ یونیورسیٹی اور ایسے کئی شبد کہ آپ اسی طرح سے بکھرے رہیں گے ایک ایک کر کے ان تمام استمبوں کو پرا دیا جائے گا جس کے پر یہ بنیاد ہو کھڑی لیکن ایک پلی فارم تھا انڈی ٹی وی کا رویش کمار کے ہٹنے کے بعد بھارت کا سب سے گھٹیا چینل اگر کوئی کہلائے گا کیونکہ انڈی ٹی وی میں حقیقت میں رویش کمار منس انڈی ٹی وی انڈی ٹی وی منس رویش کمار تھا تو رویش کمار پرانڈ ہے انڈی ٹی وی پرانڈ نہیں ہے یہ میں کہا رہا ہوں اور انڈی ٹی وی اب ہو جائے گا سماپ کیا کہیں گے سر جس طریقے سے پترکار رویش کمار کا استیفہ دیا گیا اور انڈی ٹی وی کو خرید لیا گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے اس ملک میں ایک نیا دور چلا ہے یہ دی حکومت میں جنتہ آپ کو پیچھے ڈھکیلتی ہے تو آپ بیدھائک خرید لیتے ہیں اگر کے اندر میں کم ہوتا ہے تو سانسد خرید لیتے ہیں اور فیصلے میں اگر یہ شک ہوتا ہے کہ میرے خلاف کچھ جائے گا تو عدالت خرید لیتے ہیں یاروپ نہیں باتیں کئی جگہ کھلی ہیں جسٹس لویا کا نام بار بار آتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے اور کئی اور ایسے مقدمے سامنے ہیں جس کو لوگ رکھ کر اپنی بات رکھ رہے ہیں اب معاملہ آیا کہ کچھ پترکار اگر بے باک بولتے ہیں بے باک لکھتے ہیں تو ان کے قلم پر بھی پہرہ لگایا جا رہا ہے اور اگر ان کو ڈرانے دھمکانے کے بعد بھی وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے وہ حق بولنا سچ بولنا اور لگاتار بولنا نربھے ہو کر بولنا تو ایسے نربھک اور نیڈر پترکاروں کو خریدنے کا اگر سرکار کو موقع نہیں ملتا ہے تو اس کی بنیاد چونکہ اخبار یا ٹی وی ہے تو سرکار پھر ویسے لوگوں کو لگاتی کہ بھئی یا تو یہ چینل ہی خرید دو یا اخبار ہی خرید دو لوگ بتاتے ہیں کہ اب جو چینل جتنے بھی ہیں ٹی وی جتنے بھی نام چین چینل ہیں وہ یا تو اڈانی کے ہیں یا امبانی کے ہیں باقی کسی پترکار کے اب نہیں ہیں جیسے نیو ٹوئنٹی فور وہ راجی شکلہ ایک پترکاری تو لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 99 فیصدی چینل امبانی اور اڈانی نے خرید لی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویہ پاری جو ہے وہ ویہ پار کرے گا تو کس سیکٹر میں کرے گا ویہ پار کا مطلب پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے چاول دال گیا ہوں اس کا جو ویہ پار کرتا ہے اس کو ویہ پاری کہتے ہیں لیکن اب پتا چلا کہ قلم کاپی اور پترکاری تا کابھی ویہ پار ہونے لگا بہت درباق ہے رویش کمار جیسے پترکار کو گھر آواز کو نہ خرید پا میں کہہ رہا ہے پورا چینل ہی خرید دینا ملک کے بڑے حصے میں ایک واحد پترکار رویش کمار ایسے ہیں جن کو سنجیدہ لوگ پڑھے لکھے لوگ قابل لوگ پسند کرتے تھے اور وقت نکال کر ان کے ویڈیوز کو سنتے یہ بڑی بات وہ مسروف لوگ جن کے پاس وقت کی قلت ہے ان سے بھی جب ہم لوگوں کی بات ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کچھ موقع ملے نہ ملے رات کے کسی وقت ایک بار ہم رویش کمار کو سنجھ ضرور لیتے ہیں ایسے پترکار کو کہا وہ پلٹ فارم چھین لینا ٹھیک ہے پلٹ فارم تو وہ نہیں تیار کر ہی لیں گے سب نے کر لیا یہ بھی کر لیں گے لیکن ایک پلٹ فارم تھا انڈی ٹی وی کا اور اب انڈی ٹی وی کی حالت آپ دیکھیں گے رویش کمار کے ہٹنے کے بعد بھارت کا سب سے گھٹیا چینل اگر کوئی کہلائے گا چونکہ انڈی ٹی وی میں حقیقت میں رویش کمار منس انڈی ٹی وی انڈی ٹی وی منس رویش کمار تھا تو رویش کمار برانڈ ہے انڈی ٹی وی برانڈ نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور انڈی ٹی وی اب ہو جائے گا سماپ کیونکہ آپ جیسے ہندو تو کا مقابلہ کونگریس کیوں نہیں پنپ رہی ہے کونگریس اس لیے نہیں پنپ رہی کہ کبھی چندن لگا لیا کبھی ٹیکہ لگا لیا کبھی وہ ارے بھائی اس مقابلے میں آپ جیت نہیں سکتے ہیں آپ ایک وی ایسے ٹیکہ لگائے ہیں پورا بھبوت لگا کے لوگ آ رہے ہیں آپ ایک ایسا جیکٹ پہنیں گے جو ابھی میں پہنے ہوا ہوں وہ مکمل کپ رہی بھگوا پہن لیں گے تو وہ مقابلہ تو آپ جیت نہیں سکتے ہیں نہیں کھیلا جا سکتا اسی طرح سے انڈی ٹی وی اگر سوچے گی کہ ہم آر بھارت بن جائے زی نیوز بن جائے اور ٹائم سناو نہ بھارت بن جائے تو وہ اب نہیں بن سکتا کیونکہ وہ جگہ ٹائم سناو نہ بھارت نے لے لیا وہ جگہ آر بھارت نے لے لیا وہ جگہ جو زی نیوز نے لے رکھا بچا کچھا جو اسپیس تھا وہ نیوز ایٹین نے بھی کور کر لیا لگ بگ لگ بگ ویسے ہی لوگ اس میں بھی ہیں تو کل ملا کر سارے چینل میں مقابلہ چل رہا ہم بڑے کے ہم اس لائن کا ایسے میں رویش کمار کا جو لائن تھا اور نیوز ٹوئنٹی فور کے آپ کو پتا ہوگا سندیب چودری وغیرے لوگ کا جو لائن ہے اس لائن کو لوگ پسند کرتے ہیں بڑی تعداد میں اب رویش کمار ہٹ گئے تو پھر انڈی ٹی وی ہم کیوں دیکھیں آپ کیوں دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں گے اب کیا دیکھنا کس کو سننا کس کو دیکھنا کوئی دوسرا چہرہ ویسا تھا ہی نہیں اور اگر کوئی ہوگا بھی سیکنڈ لائن میں تو پروگرامنگ جو اب کرنے والا ہوگا جس نے اس چینل کو خریدا ہے اس کا مقصد کیا ہے کمانا مقصد تو ہوتا تو رویش کمار کو نہ نکالتا رویش کمار سے اگریمنٹ کرتا لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کی جو مقبولیت ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہر حال میں بدلنا ہے رویش کمار کو چھکانے لگانا ہے جس کی وجہ سے اس نے پورا کا پورا وہ چینل خریدا ہے تو ظاہر اسی بات ہے وہ تو پھر اسی راستے پر جائے وہ لوگ جو نو بجے پرائم ٹائم کی آواز سنتے تھے اور رویش کمار کے آدمی کا انتظار کرتے تھے مطلب جنہیں چڑھ تھی گودی میڈیا سے وہ رویش کمار کو پسند کرتے تھے وہ بچاروں کو کیا ہوا آپ یقین جانئے گلیوں میں ہم لوگ جب چلتے تھے ابھی کی بات کر رہا ہوں اور ریسنٹلی جب ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں تو کبھی کبھی گری سے نکلتے تو کھڑکیوں سے آواز آتی ہے نمشکار میں رویش کمار نمشکار میں رویش کمار جو وہ ایک آواز ہے اس میں اتنی کشش ہو گئی تھی کہ ہر عام و خاص کہتا تھا یا رویش بول رہا وہ پرائم ٹائم کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں کیا ٹی آر پی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو اپنی جگہ پر ہے وہ لوگ کس طرح سے نکالتے ہیں ٹی وی پر بے ایک وقت کتنے لوگ دیکھتے تھے یہ بھی میں نہیں کہا سکتا ہوں لیکن یوٹیوب پر اور دوسرے جو سورسز ہیں دیکھنے کے جو سائٹس ہیں اس پر بھارت میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں ایسے میں نراش لوگ ہیں اداس لوگ ہیں اور پترکاریتہ کے پرتی جو سونچ لوگوں کی پنپ رہی تھی اس کو اور بل مل گیا ہے اور جو شبد یہ جو آپ گودی میڈیا سنچتے ہیں اس کے عوشکارک رویش کمار واتس اپ یونیورسیٹی ایک شبد ہے اس کے عوشکارک رویش کمار ہے اور رویش کمار نے نا جانے کیسے کیسے شبدوں کا عوشکار کیا ہے اس پرائم ٹائم کے اسٹوریز میں جب بھی ان کی کوئی اسٹوری ہوتی تھی تو ایک نئے شبد اس میں وہ نکلتے تھے اس کا عوشکار ہوتا تھا اور وہ دیرے دیرے پرچلیت ہو جاتا تھا یہ واتس اپ یونیورسیٹی جو شبد آپ چن رہے ہیں یہ سب وہیں سے آیا ہوا گودی میڈیا واتس اپ یونیورسیٹی اور ایسے کئی شبد تو اب ایسے پترکار کہاں سے آئیں گے جو اس طرح کے نئے شبدوں کا میں نے اب اشکار کریں گے کیا یہ تانہ شاہی کا ہنٹر ہے پترکاروں پر نہیں یہ اشارہ ہے دیش کے لوگوں پر مدداتاؤں پر دیش کے بدجیدیوں پر اور ان تمام بکھرے ہوئے سنگٹھنوں کے اگوا پر کہ آپ اسی طرح سے بکھرے رہیں گے ایک ایک کر کے ان تمام استمبھوں کو گھرا دیا جائے گا جس پر یہ بنیاد لوگتنس کی کھڑی ہے اور ایسے تمام لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا جو سسجد شبدوں کے ساتھ اور مریادہ میں رہتے ہوئے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہیں ان کے کریا کلاپوں کو سماج کے بیچ بہتر طریقے سے رکھتے ہیں ایسے پترکار بھی بلپت ہو جائیں گے ایسی اخباریں ختم ہو جائیں گے اور ایسے ٹی وی چینل ختم ہو جائیں گے تو لوگتنس کی کلپنا پھر کرنا میں سمجھتا ہوں بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تانہ شاہ کے طرف دیش یہ سب دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا آپ عدالتوں کے زیادہ عدالت پر لوگ ٹپنی نہیں کرتے ہیں لیکن جو گتی بھی چل رہی ہے سی جی آئی نئے آئے وہ سب کچھ سنا ہوگا آپ نے نہرو جی کا نام لے لیا تو وہ ویڈیو سارے وائرل ہو رہے ہیں یہ سب ایسا اشارہ کرتا ہے کہ کہنے کہیں پردے کے پیچھے سے دوہزار پچیس والی بات جو کہی جا رہی ہے کیا واقع دوہزار پچیس تک ڈیموکریسو کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ کیا واقع وہ لوگ دوہزار پچیس کے بعد منویس مرتی لاغو کرنا چاہتے ہیں جب ایک سیکنڈ میں آدھرنی پردہان تریجی ٹی وی چینل پر آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائیو بہنو آج رات بارہ بجے کے بعد پورے دیش میں آج رات بارہ بجے کے بعد پانچ سو اورہ ہزار کے نوٹ چلن سے باہر مانے جائیں گے یعنی وہ ردی کا ٹکرا ہو گیا اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پردہان منتری جی چینل پر آئے ہیں اور بولے بھائیو بہنو آج رات بارہ بجے کے بعد بابا سب ہم بیت کر کر لکھا ہوئے سمبیدان امان اور اگوشت آیوگ مانا جاتا ہے اور آج کے بعد دیش جو ہے وہ منویس مرتی پر چلے گا اگر ایسا اعلان ہو گیا تو جو ویوس تھائیں ہیں سمبیدانے تھانے سے لے کر اور عدالت تک کی بات میں کر رہا ہوں لوگ کیا کریں گے پھر یہ ایک بڑی بات ہے بڑی بحث ہے اس پر چنتن منن کرنے کی آپ شکتہ ہے موال ہے